دوستو اگر آپ بھی فیرات کولی کو ایک مہان بلے باز مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لیکس ضرور کیجئے گا دوستو کے کے آر کے خلاف مقابلے سے پہلے آر سی بی کو ایک بہت بڑی خوش خبری ملنے والی ہے جی ہاں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ دنیا کے خطرناک بلے بازوں میں شمار اور مسٹر 360 ڈگری کہے جانے والے اے بی ڈی ویلیرز ایک بار پھر سے آر سی بی میں واپسی کرنے والے ہیں یدی آپ کو بھی جاننا ہے کہ اے بی ڈی ویلیرز آر سی بی میں کب جڑنے والے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اے بی ڈی ویلیرز اور ویرات کولی میں سے کون ہے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے دیے گے کمنٹ باکس میں ضرور دے دوستو سال 2022 کا آئی پیل اور بھی زیادہ رومانچک ہونے والا ہے ہمیں ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس بار کے آئی پیل میں سنیاز لے چکے اے بی ڈی ویلیرز ایک بار پھر سے ہمیں آر سی بی میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں جی ہاں دوستو ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اے بی ڈی ویلیرز جلد ہی آر سی بی کو جوائن کرنے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس سال کے آئی پیل سے ٹھیک پہلے مسٹر 360 ڈگری کہے جانے والے اے بی ڈی ویلیرز نے اس سے لیگ سے سنیاز کی گھوشنا کر دی تھی اور تب کئی سارے پرشنسکوں کا دل ٹوٹ گیا تھا کیونکہ اے بی ڈی ویلیرز پوری دنیا کے سب کے لادنے اور جیسے ہی انہوں نے سنیاز کی گھوشنا کی پرشنسکوں کے چہرے پر مایوس ہی چھا گئی لیکن ایک بار پھر سے اے بی ڈی ویلیرز نے اپنے پرشنسکوں کو مسکرانے کا موقع دیا ہے آپ کو بتا دے کہ اے بی ڈی ویلیرز جلدی ایک سپورٹ سٹاف کے طور پر رسی بی سے جڑنے والے ہیں ویسے تو آئی پیل 2022 کے شروعاتی مقابلوں سے پہلے ہی ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ اے بی ڈی ویلیرز بینگلور کی ٹیم سے جڑ جائیں گے لیکن کچھ نیجی کارونوں کے کارن اے بی ڈی ویلیرز آر سی بی سے نہیں جڑ پائے تھے لیکن اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جلدی اے بی ڈی ویلیرز اس ٹیم کا حصہ ہونے والے ہیں دوستوں آپ کو بتا دے کہ اے بی ڈی ویلیرز نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ جیئیں گے تب تک آر سی بی کا ہی حصہ رہنے والے ہیں یہی نہیں وہ ویرات کولی کے بھی بہت اچھے مطر ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کائے کہ کبھی بھی ان کا کوئی بیس فرینڈ نہیں رہا تھا لیکن ویرات کولی ایک ایسے انسان ہے جن سے میری بہت اچھی بنتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اور ویرات پوری زندگی دوست بنے رہ سکتے ہیں دوستوں اے بی ڈی ویلیرز ایک سپورٹ سٹاف کے طور پر بھی آر سی بی کے آر سی بی سے جڑتے ہیں تو اس ٹیم کے کھلاڑیوں کا جوش دوگنا ہو جائے گا اور وہیں یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ یہ بی ڈی ویلیرز کے نیت رتو میں آر سی بی کے کھلاڑی کس طریقے کا پردرشن کرتے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس سال بینگلور کی ٹیم فائنل جیتنے میں کامیاب ہو پائے گیا نہیں اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ساتھی ایسی شاندار خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیباد